احبہ الیہ من والده والده والناس اجمعین موکمہ کالا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی و تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ اللذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا نبی الرحمہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رسول الملحم تمام حمد و صناف تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات بابراکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششحات بھی اللہ جللہ وعلا کی ہم دو صنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخرِ عرب و عجم والیِ کونوں مکان سیاہِ لا مکان سیدِ انسو جان سرورِ لالا رخان نیرِ تابان سر نشینِ مہوشان ماہِ خوبان شہنشاہِ حسینہ تطمہِ دوران سرخیلِ زہرہ جمالہ جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بطہا غازدارِ ما اوہا شاہدِ ما تغو صاحبِ علم نشرا ماسومِ آمِنہ احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت زیوقار محترم محتشم سامین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت محبت ایک ایسا جوہر ہے جو قلبِ انسانی کی زینت ہے وہ دل بنجر ہے جو محبت کے جوہر سے خالی ہے محبت کیا ہے اس پر اہلِ علم شعراء اوڈابا اتنا کچھ کہہ چکے ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ عنوان چاہیے لیکن میرے پیش نظر اس وقت شاعرِ مشرق اللہ مہ اقبال علیہ رحمہ کا محبت کے عنوان سے ایک کہا گیا کلام ہے جس میں انہوں نے محبت کے اجزائے ترقی بیا اور یہ مقدس جوہر نسلِ انسانی میں کیسے منتقل ہوا اس حوالے سے بانگِ درا کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہی محبت ہے اقبال کا لہجہ بہت خوبصورت ہے اس عنوان سے اہلِ علم نے اہلِ دانش و بینش نے شعراء عدیبوں اور اہلِ حکمت نے محبت کے بارے میں بڑی بڑی امدہ باتیں کی ہیں لیکن اقبال کا لہجہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ محبت کو کہاں سے کھینچ کے انسان کے دل میں رکھتے ہیں عروسِ شب کی ظلفیں تھیں ابھی نہ آشنا خم سے ستارِ آسمان کے بے خبر تھے لذتِ رم سے قمر اپنے لباسِ نو میں بیگانہ سا لگتا تھا نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینِ مسلم سے ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا ہوویدہ تھی نگینے کی تمنہ چشمِ خاتم سے سنا ہے عالمِ بالا میں کوئی کیمیا گھر تھا صفا تھی جس کی خاکے پا میں بھڑ کر ساغرِ جم سے لکھا تھا ارش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشمِ روحِ آدم سے نگاہِ تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گھر کی وہ اس نسخے کو بھڑ کے جانتا تھا اسمِ آزم سے بڑا تسبیح خانی کے بہانِ ارش کی جانب تمنہِ دلی بھر آئی آخر سائیِ پیہم سے پھر آیا فکرِ اجزا نے اسے میدانِ امکا میں چھپے گی کیا کوئی شہبار گاہِ حقِ محرم سے اب اجزا دیکھئے چمک تاروں سے مانگی چاند سے داغِ جگر مانگا اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی ظلفِ برہم سے تڑپ بجلی سے پائی ہور سے پاکیزگی پائی حرارت لی نفس آئے مسیحِ ابنِ مریم سے ذرا سی پھر غبوبیت سے شانِ بینِ آزی لی ملک سے آجزی افتادگی تقدیرِ شبنم سے پھر ان اجزا کو گھولا چشمہِ حیوان کے پانی میں مرقب نے محبت نام پایا عرشِ آزم سے محوث نے یہ پانی ہستی نوخیز پر شڑکا گرا کھولی ہمر نے گویا اس کے کارِ عالم سے ہوئی جنبش ایان ذروں نے لطفِ خواب کو چھوڑا گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہم دم سے خورامِ ناز پایا آف تابوں نے ستاروں نے چٹہ گنچوں نے پائی داغ پائے لالہ زار نے تو اس نظم کے اندر اقبال نے محبت کو عالمِ عمر کا ایک لطیفہ قرار دیا ہے امانت کے طور پہ جو اس دنیا پر قلبِ انسانی میں رکھ دی گئی فطرت انسانی میں محبت کا تخم رکھا گیا ہے اور کوئی دل اور کوئی سینہ ایسا نہیں ہے جس کو محبت سے خالی رکھا گیا ہو شیشہ دہر میں مانند مئے ناب عشق روح خرشید ہے خون رگ محتاب ہے عشق دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس نور یہ وہ ہے کہ ہر شہ میں جلک ہے کائنات کے اندر اس محبت کو پھیلا دیا گیا چھڑک دیا گیا یہ گنچوں میں چٹک نہ اور پھولوں میں مہک نہ اور کائنات کے اندر یہ جو ایک کشش اور تازگی اور بہار دکھائی دے رہی ہے یہ محبت کے دم سے ہی ہے محبت ایک بہت قیمتی جوہر ہے اور یہ کسی کو نصیب کر دیا جائے تو اس کی سعادت مندی ہے اور خاص طور پہ اس جوہر سے مالہ مال کیا گیا ہے اب محبتیں لوگوں کی لوگوں کے ساتھ کائنات میں مختلف شخصیات کی اور مختلف زواد کی مختلف زواد کے ساتھ محبتیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن وہ محبت حقیقی محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بندے کی قائم ہوتی ہے آج کا عنوان اور آج کی گفتگو حضور علیہ السلام کی محبت پھر نسل نو میں اس کی آبیاری کیسے کی جائے اس کے ذرائع کیا ہیں زود اثر اس کے ذریعے کیا ہونے چاہیے آج کی گفتگو کا یہی عنوان ہے اور میں آپ کی توجہ اس پہ چاہوں گا حضور علیہ السلام کی محبت عقل کا تقاضہ بھی ہے دین اور شریعت کا بھی تقاضہ ہے حضور کا جو فرمان نور آپ کے سامنے رکھا اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَا يَوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں مِنْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ وَالْنَّاسِ عَجْمَائِنْ اس کے والد سے ماں باپ سے اس کی اولاد سے یہاں تک کہ کائنات کے ہر شخص سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی لَا عَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیك وَسَلَّمَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حضور آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میں جو اپنی کیفیت پا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں تو حضور نے اشارت فرمایا لَا وَلَّذِ نَفْسِ بَيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارز کی عَلْآنَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِن نَفْسِ حضور اب جو ہے وہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب دکھائی دے رہے ہیں حضور نے فرمایا عَلْآن یا عمر عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے تو جب تک کائنات میں سب سے زیادہ حضور محبوب نہیں ہو جاتے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی آقا کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ایک شخص سایہ اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے مَتَسَّعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بربور تیاری کر رکھی ہے اور بیچینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے تو اس نے کہا مَتَسَّعَ قیامت کب آئے گی تو حضور نے اس کو جو جواب دیا فرمایا مَا آدَتَّ لَحَ قیامت کا پوچھ رہے ہو اس کے لئے تیاری کیا کر رکھی ہے تو شخص کا جواب سجھ اس نے عرض کی مَا آدَتَّ لَحَ مِنْ كَسِيرِ صَلَاتٍ وَلَا سَوْمٍ وَلَا صَدَقَ وَلَاكِنْ اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں قیامت کی تیاری کے لئے نمازوں روزوں اور صدقات کی کسرت نہیں رکھتا بس ہماری خطبہ جو شیخ خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ میں نمازیں پڑھی یا نہ میں روزے رکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو اس نے روزوں اور نمازوں کی کسرت کی دفعی کی ہے لفظ جو حدیث کے ہیں وہ یہ ہیں اس نے کہا مَا آدَتُ لَحَ مِنْ كَسِيرِ صَلَاتٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَ میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کسرت نہیں ہے اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا زخیرہ ہے صدقات میں نے بہت سارے کیے ہیں لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے وَلَا قِنْ اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں میری بس یہی تیاری ہے تو اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو اشارت فرمایا وہ سننے کے قابل ہے آقا قریب علیہ السلام نے اشارت فرمایا اَنْتَ مَا مَنْ اَحْبَبْتَ تُو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو اپنی رائے دیتے ہیں فرماتے ہیں فَمَا فَرِهْنَا بِقَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَنْتَ مَا مَنْ اَحْبَبْتَ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس قول کو سن کے ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو تو حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو مزید فرماتے ہیں اَنَا اُحِبُّ النَّبِيَ وَأَبَا بَقْرٍ وَأُمَرَ وَأَرْجُوا اَنْ أَكُونَ بِحُبِّئِيَّاہُمْ وَإِلَّمْ عَامَلْ بِمِسْلِ عَامَالِهِمْ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں میں حضرت ابو بکر سے پیار کرتا ہوں میں حضرت عمر سے پیار کرتا ہوں اور ان کی محبت کی وجہ سے میری خوش نصیبی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عامال ان کے عامال جیسے نہیں ہیں لیکن حضور کا یہ فرمان تو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی اور ایمان لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی قول پہ خوش ہوئے ہیں کسی بات پہ بہت زیادہ انہیں فرحت ہوئی ہے تو وہ اس بات پہ فرحت ہوئی ہے کہ حضور نے اشار فرمایا جس کے ساتھ تم محبت کرتا ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس محبت کی کہانی وہ کتنے دل آویس پیرائے میں بیان کرتے ہیں علاقوں کے لوگ جہاں پانی وافر ہے وہ اس مفہوم کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے لیکن سہرائی لوگ اس بات کو بڑی خوبی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس فساحت اور کس بلاغت حضور کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کیا چلو آج کل ماہ سیام ہے تو روزہ کھلنے کے قریب جو کیفیت ہوتی ہے اس کو تصور میں رکھ لیں تو حضرت علی کے فرمان کو سنیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے مال سے زیادہ پیارے تھے حضور علیہ السلام اپنی اولاد سے ہمیں زیادہ پیارے تھے حضور علیہ السلام ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارے تھے اور حضور حضور کتنے پیارے تھے پیاس میں تھنڈا پانی جتنا پیارا ہوتا حضور اس سے بھی پیارے تھے اللہ اکبر تھنڈے پانی کی جو طلب ہوتی ہے اور اس کے لیے دل میں جو رغبتیں اور اس کے لیے جو دل میں خاشات ہوتی ہیں حضور اس سے بھی پیارے تھے مطلب کیا کہ پیاس میں تھنڈا پانی زندگی ہے اگر وہ پانی میسر نہیں آتا تو پھر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے حضرت علیہ نے بلاغت اور فساحت کے لفظوں کے ساتھ اس کہانی کو بیان کیا کہ حضور اتنے پیارے تھے سہرا میں جس طرح کوئی شخص ہو اور وہ پیاس میں بل بلا رہا ہو تو اس کو پانی مل جائے پانی کا ملنا اس کے لیے زندگی کا ملنا ہے تو کہتے ہیں اس پانی کو مل کر کے اس پانی کو دیکھ کر کے اس پانی کو پی کر کے حاصل کر کے اتنی مسرد نہیں ملتی تھی جتنی مسرد حضور کا چہرہ دیکھ کے نصیب ہوا کرتی تھے یہ حضور علیہ السلام کے پیار کا عالم ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مَا قَانَ أَحَدٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جتنے حضور ہمیں پیارے تھے کائنات میں اتنا کوئی بھی پیارا نہیں تھا جنگِ احد کے موقع پہ آپ جانتے ہیں یہ خبر مشتہر کر دی گئی کہ حضور علیہ السلام کی شہادت ہوگی ایک انسانی خاتون بھی حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر کے جو بھی ملتا ہے اسے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے کسی نے کہا جناب باپ شہید ہوگے اس نے کہا مجھے سناو حضور کا کیا حال پھر آگے نہیں تو کسی نے کہا کہ جناب بھائی شہید ہوگے اس نے کہا کہ اللہ نے اس کو اچھا شکانہ دے دیا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرے حضور کا کیا حال ہے آگے بھائی تو کسی نے کہا کہ تیرا شہد شہید ہوگیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ ایک بہادر شخص تھا اور اس کو شہادت کی منزل مل گئی مجھے یہ بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیر سے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے جلدی لے جاؤ حضور کے پاس میں حضور کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں جب آقا کریم علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو اس نے تاریخ سار جملہ کہا کلو مصیبت ان بادہ کا جلل حضور آپ مل گئے ہیں تو کوئی مصیبت مصیبت ہی نظر نہیں آتی میرا شہر چلا گیا میرا بھائی شہید ہو گیا اور میرا باپ اس جنگ میں شہید کر دیا گیا لیکن مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے مجھے اس بات کی مسرط ہے کہ آپ خیر سے سلامت ہے تو ہر مصیبت ہر دکھ اور ہر عذیت جو ہے وہ مجھے گوارہ ہے میرے لیے وہ بہت چھوٹی مصیبت ہے تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی عذیت ہوتی اور ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی محبت کے قصوں میں علماء نے حضرت زید بن الدسنہ کا قصہ انتہائی معروف اور محبت کی ایک امدہ مثال کے طور پہ بیان کیا ہے جنگ رجی کے موقع پہ حضرت زید بن دسنہ گرفتار کر لیے گئے تھے کافروں نے حضرت زید کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ان کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا ان کو جلتی ہوئی آگ آگ کے انگاروں کے اندر رکھ دیا اور پھر ان کو کہا کہ اے زید اگر تمہاری جگہ تمہارا نبی ہوتا اور تم اپنے اہل و ایال کے ساتھ اپنے گھر میں چین سے بیٹھے ہوتے تو کیسا ہوتا تو حضرت زید نے جو بات کہی وہ سننے کے قابل ہے فرمانے لگے کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ میری جگہ وہ ہوتے مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ حضور اپنے دیس میں بھی ہوں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے ابو سفیان اس وقت ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا تھا اس نے حضرت زید کے ان جذبوں کو دیر کر کے کہ ان کو آگ کے تپتے ہوئے کولوں پہ رکھا جا رہے ہیں اور اس حالت میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن جتنی محبت اصحاب محمد محمد سے کرتے ہیں واللہ کسی کو اتنا پیار کرتے میں نے نہیں دیکھا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کو اتنا پیار کیوں تھا حافظ شیرازی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب میرے جیسا زمانے میں عاشق کوئی نہیں ہے جتنا پیار میں تجھ سے کرتا ہوں زمانے میں اتنا پیار کرنے والا کسی سے کوئی نہیں اور پھر کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی نہیں چونکہ عشق میں جو گرمی آتی ہے وہ حسن کی کسرت سے آتی ہے اگر صحابہ جیسا زمانے میں عاشق نظر نہیں آتا ہے تو حضور جیسا حسین بھی تو کائنات میں کوئی نہیں ہے نا اس لیے صحابہ نے حضور کے ساتھ محبت کی جو البیلی اور انوکھی داستانے رقم کی ہیں وہ کائنات میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی آپ نے بڑی لوگ داستانے بھی سنی ہوں گی محبت کے کسے بھی پڑے ہوں گے لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی محب اپنے محبوب کا لعب بھی چاٹے اس کے ناک کا پانی بھی اپنے موہ پر تبرک کے طور پر ملے حضور علیہ السلام وضو کریں یا حضور لعب پھینکیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر کہ اپنے موہ پر مل لیں اور جن کو میسر نہ آئے وہ ان کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے موہ پر مل لیتے تھے جنہا اکھیاں دل بر ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لئیاں تو ملے ہوتاں ساجن ملیا ہون آسائیں لگ رئییاں حضور کا جب وسال ہوتا ہے تو حضرت عزید بن عبداللہ اپنے باگ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اعظہ بسری حتی لا عرابادہ حبیبی محمد اہدہ اے اللہ میری آنکھوں کی بنائی اچک لے مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں حضور کے بغیر میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بنائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے جب پتا چلا ان کی بنائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بنائی جاتی رہی تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا مجھے تو کوئی افسوس نہیں میں حضور کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر پڑھیں جو حضور کے مثال پر انہیں کہیں اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کاش کہ مجھے کالا سامپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا سیدہ فاطمہ کہتی ہے سبت علیہ مسائبن لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاراتیں بن کے رہ جاتی تو یہ محبتوں کی کیفیت انسان تو انسان رہے وہ غدبہ نامی اٹھنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیس پہ سر رکھ کے باقاعدہ آنسوب آیا کرتی تھی وہ یافور نامی حضور کا دراز گوش قبیلہ بن سلیم کے کوئے میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مستد کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولہ تھا جب حضور گھر آتے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کی حضور کو دیکھتا رہتا اور آقا کریم علیہ السلام جب گھر سے چلے ذاتے اس طرح با تو وہ مسترب ہو جاتا کبھی چار پائی پہ آ جاتا کبھی چھت پہ کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی اوپر جب آقا کریم علیہ السلام دوبارہ گھر آتے فساکہ نہ تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی البیلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی سعید صدق کے ذات روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے آقا کریم علیہ السلام ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے صحابہ دائیں بھائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر نہیں آتا اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بھائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر بھی نہیں آتا لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرہ گداز ہیں کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں اللہ اکبر بلکہ امام سبودین اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسجد گونجنے لگی اور جو ہے وہ عجیب منظر پیدا ہو گیا صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ ہوا کیا کہ رونے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور آقا کریم ابھی خطبے کا آغاز بھی نہیں کیا اور اس کی چھسکیاں اور چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں فَنَازَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى مَنِ الْمِمْبَرِ حضور ممبر سے نیچے اترے آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لئے ممبر بنا تھا حضور ممبر پہ بیٹھے تھے پہلے خجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے آج ممبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا رونے والا یہ وہ خشک تنہ تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا اس تنے ہننانہ در ہجرِ رسول زارمین آلد چون عربابِ اقول رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہننانہ آقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا جس طرح کوئی بچہ بچھرا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گگی بن جاتی ہے اس طرح اس کی گگی بن گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ ممبر پہ آئے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ لَوْ لَمْ أَفْلْ هَاقَذَا لَهَنَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ اگر میں ممبر سے اتر کر کے اپنے آش کے زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خوشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہے پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا تو یہ انوکھا پیار اور محبت کی یدیت اور یہ رسم اہلِ ایمان کے اندر جاری رہی اور آقا کریم علیہ السلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کی محبت ان کا ایک بیش قیمت سرمایا رہا ہے امتِ مسلمہ اس وقت زوال پذیر ہوئی جب ان کے سینے سے حبِ رسول کو کھینچنے کی سازش کی گئی اقبال کہتا ہے تو کیا جانتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا قیامت توڑی گئی اہدِ ماں مارازِ ماں بیگانہ کرد از جمالِ مصطفیٰ بیگانہ کرد یہ جو فرقِ گروہ بندیاں پیدا کی گئی اور حضور کی ذات کو وجہِ نزا بنا دیا گیا آپ موتزلہ مرجعہ اندیہ لاعدریہ اور جتنے بھی جو ہے وہ امت کے اندر انتشارات پیدا ہوئے ہیں آپ ان سب کو دیکھ لیں مطالعہ کر لیں کبھی بھی حضور کی ذات وجہِ نزا نہیں بنی ہے صفات پر گفتگو ہوتی رہی ہے خلقِ قرآن کا مسئلہ رہا ہے کیا حرام رزق ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث ہوئی ہے قبیرہ کا مرتقب کافر ہے یا مومن ہے اس عنوان سے بحث ہوئی ہے حضور کی ذات کبھی وجہِ نزا نہیں ہوئی آقا کریم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ امت کے اندر محبتوں کا مرکز رہی ہے اور کبھی حضور کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کسی نے کوئی جو ہے وہ ایسی بات دیا اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کی سب سے پہلے برغ سغیر پا کو ہند میں اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جب اغیار نے سازش کی تو اس وقت حضور کی ذات کو وجہِ نزا بنایا گیا اور پھر ہمارا جو حال ہوا امت کا شرازہ بکھر کے رہ گیا حضرت شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی علیہ رحمہ برغ سغیر پاک و ہند میں جنہیں محدث علل اطلاق کہتے ہیں تمام مقاتی بے فکر کے لوگ حضور علیہ السلام کے اس غلام اور دینِ متین کے اس سپاہی اور برغ سغیر میں حدیثِ رسول کے اجالے بانٹنے والے اس محدث کو اپنا امام اور مقتدہ مانتے ہیں آپ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے اختلافات امت کے اندر موجود ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں کم از کم میرے دور تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ شیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو اب اس کے بعد اس عنوان سے بھی امت میں اختلاف پیدا ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شیخ کے بعد کی کہانی ہیں اس کا توصل استغاسہ ندا اور یہ جتنے بھی عنوانات اختلاف کی ہیں امت میں ایسے عنوانات سے پہلے اختلاف نہیں تھا تو اقبال نے اس نبس پہ ہاتھ رکھا اور جو ہے وہ امت کے اس دکھڑے کو بیان کیا کہ اہدِ ماہ مارازِ ماہ بیگا نہ کر ہمارے دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا ہے از جمالِ مصطفیٰ بیگا نہ کر اس لیے کہ حضور کی ذات سے ہمیں دور کر دیا ہے اور اقبال امت کا علاج اسی میں سمجھتا ہے کہ اس درماندہ قوم کو پھر حضور کی دہلیز پہ لے آئیں اقبال کے فلسفے میں جو درد ہے شکوے کے رنگ کے اندر ان کی کیفیات دیکھنے کو ملتی ہیں اور باقی ان کے کلام کے اندر لیکن جوابِ شکوہ کے اندر وہ امت کا علاج بتا رہا ہے یہ جو شکوہ ہے یہ ایک تشخیص ہے مرض کی اور جو جوابِ شکوہ ہے یہ اس کی تدبیر ہے اس کا علاج ہے تو جوابِ شکوہ کا رنگ اگر آپ دیکھیں تو اقبال کی تان آخر اس پہ ٹوٹتی ہے اور سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں اقبال نچوڑتا ہے کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے تو کائنات میں روشنی اور اجالے تب ہوں گے جب ذاتِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے امت جڑے گی اب ہماری نسلِ نو مغرب سے متاثر ہو رہی ہے دوسری جانب ایک شخص کئی بیڑیوں کا سوار ہوا جا رہا ہے اور ایک شخص کو کتنے لوگ کھینچ کر کے ایک اپنی دعوت اپنے فرقے کی اپنی جماعت کی اپنی گروہ کی دعوت دے رہے ہیں اور نتیجہ تن ازہان جو ہیں وہ منتشر ہو کے رہ گئے ہیں اب اس امت کو اور نوجوان کو اور آنے والی نسل کو وہ کون سا مرکز ہے جس پہ اکٹھا کیا جائے اور ان کو راہ مستقیم پہ بلائی جائے تو وہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے جس محبت پر بلا کر کے جب محبت سینے میں بیدار ہوگی تو پھر عقائد کی درستگی بھی پیدا ہوگی اور پھر عمل کو مہمیز بھی لگے گی اور پھر جد و جہد اور طاعت کے جذبے یہ سب کچھ پیدا ہوگا اس لیے محبت رسول اس جہور کو نئی نسل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اب نئی نسل کے اندر محبت رسالت ماب کو کس طرح پیدا کیا جائے اس عنوان کے ساتھ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے یہ گزشتہ شب میری نظر میں علمو اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر عبدہ یمانی کی جو ہے وہ مطالعہ میں رہی ہے جس میں انہوں نے بیسیوں ایسے طریقے بیان کیے ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام کی محبت کو نئی نسل کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا جا سکے لیکن اس وقت میرے سامنے وقت چونکہ اتنا نہیں ہے کہ میں ان بیسیوں طریقے کا اجمالی تذکرہ بھی کروں گو کہ میرا ذہن تھا لیکن میں اختصار کے ساتھ تین چار باتیں اور وہ بھی علامہ اقبال کا ایک مضمون ہے جس کا خلاصہ نئی نسل کے اندر دین کی آپ یاری اور محبت رسول کی توخم ریزی ہم کیسے کر سکتے ہیں تو اقبال نے اس کے لیے تین چیزیں بیان کی ہیں اور ایک چیز میں اپنی جانب سے بیان کروں گا سب سے پہلی بار نئی نسل کے اندر حضور کا پیار کیسے اجاگر کیا جاتا ہے تو اقبال کہتا ہے کہ نسل نو میں حضور کی محبت کا جوہر منتقل کرنے کا زود اثر ذریعہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو کسرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھنے کی ترغیمت ہے چونکہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کی فطری صلاحیتوں کو نکھارتا ہے روحوں کی زندگی کا سبب ہے انسان کو تب ہی طور پہ توانائی نصیب ہوتی ہے آپ پڑھنے قجرت اللہ شہاب کو وہ کہتا ہے کہ مجھے جاگی درود و سلام سے لگی ہے بلکہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ تیرے شیروں میں یہ حسن کہاں سے آ گیا جو اردو عدد کے نقاد ہیں وہ غالب کو اقبال سے بڑا شائر مانتے ہیں جس انداز سے اس نے آخ زمینوں میں اور جن مشکل بہروں میں غالب نے لکھا ہے یہ اسی کا ہی مقصوم ہے پھر وہ جس عنوان سے بھی لکھے وہ کمال کر دیتا ہے یہ مسائل تصوف کے یہ تیرہ انداز بیان غالب ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے ذکر اس پر ہی بچ کا پھر بیان اپنا تھا بن گیا رکیب آخر جو راز دا اپنا تھا جب وہ حسن کا نقشہ کھینچے تو حسن کو مجسم سامنے لے آتا ہے جب تصوف کے مسائل پہ بولے تو لگتا ہے کہ یہ بہت جو ہے وہ نکتہ ورف صوفی ہے وہ جس لہجے میں آئے حد کر دیتا ہے لیکن وہ قبولیت عامہ جو غالب کو نہ مل سکی وہ اقبال کا مقصوم ہوئی تو اقبال سے کسی نے پوچھا کہ تیرے شیروں میں یہ حسن یہ رس یہ مٹھاز یہ تازگی کہاں سے آئی اقبال نے کہا کہ میں نے سوہ کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا میرے شیر ہیں اور تاثیر ان کی سوہ کروڑ مرتبہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود پڑھنے کی سعادت پائی تو درود وہ وظیفہ ہے جو انسان کو نکھار دیتا ہے انسان کے لیے بہدریوں کا اسامان پیدا کرتا ہے ویسے بھی قرب قیامت میں جبکہ فتنے بارش کی طرح برس رہے ہوں گے تو درود نجات کی زمانت ہوگا حضرت امام صخابی نے القول البدی میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ جب کسرت سے ترک اور فرق ہوگے تو اس وقت حق کی پہچان کون ہوگی اور کس راہوں کے ہم مسافر ہوں گے تو امام زین العابدین فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر بہت سارے لوگ اسی نام سے دعویٰ رکھیں تو ان میں اصل کی پہچان کیا ہے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل السنہ کسرت السلات علی رسول اللہ نشانی میں بتا دیتا ہوں کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو نسل نو میں حب رسول کی آبیاری کا ایک موثر ترین ذریعہ ہے دوسری بات اپنی نسل کو حضور علیہ السلام اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی تخم ریزی کے لیے حضور علیہ السلام کے فضائل و منعقب بیان کریں یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی سے پیار اور محبت کے رشتے کو قائم کرنے کا جس شخص کی فضیلتیں بیان کی جائیں عظمتیں بیان کی جائیں تو اس کے لیے دل میں محبت بیدا ہوتی یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی سے پیار کرنے کا اور کسی کے لیے دلوں میں محبت کی تخم ریزی کا آقا کریم علیہ السلام کے موجزات ہیں حضور علیہ السلام کا فضل و شرف ہے حضور علیہ السلام کے منعقب ہیں انبیاء علیہ السلام پر حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے ان خصوصیات کو امت کے نوجوانوں کے سامنے نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوگا میں اختلاف کا مزاج نہیں رکھتا لیکن سچی بات اگر تکلیف کا سبب بھی ہو تو یہ ایک عمر آخر ہے بات اصول کی ہے کہ اگر یہ بحث چھڑی جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا تو مجھے بتاؤ کہ نسل نو کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا آج کی نسل آج نہیں تو ہم سے کل سوال کرے گی سائنس تو زمین کی تہہ میں چھپے ہوئے مادنیات بھی دیکھ لیتی ہے پہاڑوں کی رگوں میں سونا کتنے فی سب پایا جا رہا ہے جدید زمانے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے سمندر کی تہہ میں موتی اور گھونگے کس سائنس میں ہیں تو جدید سائنس سے یہ بھی ممکن ہو گیا ہے کہ اس سائنس کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے مادنیات کہاں اور کتنے پائے جاتے ہیں یہ ایک انسانی عروج ہے اور انسانی بانکپن ہے جب انسانی نظر کا کمال اور انسانی دوربین کی رسائی پہاڑوں کی رگوں تک ہو گئی ہے اور زمین کی تہہ تک انسان پہنچ گیا ہے تو کیا نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا یہ بے بسی کی کہانی نہیں ہے تو اور کیا ہے نئی نسل کو بتانا پڑے گا یہ کسی نے اپنے دور میں اندھیرے میں بیٹھ کے لکھ دیا حقیقت ایسی نہیں ہے نبی تو نبی رہا نبی کا غلام حضرت عمر ممبر پہ بیٹھا ہے نحامد میں جنگ ہو رہی ہے ایک مہینے کی مسافت ہے حضرت ساریہ امیر لشکر ہیں راستے میں دیوار کیا کئی پہاڑ کھڑے ہیں حضرت ساریہ آگے بڑھ کے جوش میں حملہ کرنے لگے دشمن پیچھے سے آکے جو ہے وہ حملہ آور ہونے لگا حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے رہا نہ گیا یہی سے بولے یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ تو نبی کے غلام کی نگاہوں کا عالم ہے کہ وہ پہاڑوں کے پیچھے دیکھ رہا ہے تو جو نبی ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا تو اگر اپنی اولاد کو اس طرح کے مسئلے بتائیں گے اور اس طرح کی باتیں بیان کریں گے تو وہ حضور کی ذات سے دور ہوں گے حضور سے قریب نہیں ہوں گے بات اختلاف کی نہیں اصول کی ہے آج کی اس انسانی اروج کی اور انسانی کمال کی اور مادی ترقی کے اس زمانے میں اگر یہ کہا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے آج تو انسان زمین کی تنابیں دھام چکا ہے آج تو چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے مریق کے سفر کی تیاریاں ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے پوری دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے پانی کی تہوں تک انسان کی رسائی ہے اور کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا لیکن آپ کے پاس یہ سسٹم موجود ہے کہ آپ فائر کر چکے ہیں بعد میں پروگرام بن گیا کہ نہیں اس کو ہدف سے ہٹانا ہے تو آپ بٹن دبائیں نکلے ہوئے میزائل کا رخ بدل سکتے ہیں اس کو راستے میں توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں یہ انسانی دسترس اور انسانی اختیار کی دل آویز کہانی ہے کہ انسان نے سورج کی شواؤں کو مسخر کر لیا زمین کی تنابیں تھام لی اور دھرتی کا کلیجہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ آنے واحد کے در کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے ہوائیں اس کی قید میں ہیں فضائیں اس کی درست میں ہیں جب انسان نے یہ مادی ترقی قائم کر لی تو کیا نبی کسی چیز کیا اختیار نہیں رکھتا یہ کتنی عجیب بربے تکی بات ہے نبی کے اختیار کی کہانی سننی ہے تو آؤ نبی کی عظمتوں کو دیکھیں نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے اور سڑیاں کو جوراں اگا جان دائے اور پتھران اکل میں پڑھا جان دائے کترے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سمارہ کرتے ہیں آج انسانی دسترس اور اختیار کی کہانی کی دل آویزیاں یہ ہیں کہ کمان سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جا رہے ہیں اور میزائلوں کے راستے اور حدف تبدیل کیے جا رہے ہیں آؤ حضور کی دہلیس پہ دستک دیتے ہیں حضرت اب اللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں باب الموج ساتھ مشقات اٹھائیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے وہ بدو عرض کرتا ہے کہ حضور اگر حاضر یہ خجور کا پکا ہوا خوشہ آپ اس کو اشارہ کریں اور یہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں آگی رہے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا حضور نے فرمایا تب تم مان لو کہ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے حضور اشارہ کرتے ہیں گچھا ٹوٹ کے جھولی میں آگی رہتا ہے ادھر گچھا پہنچتا ہے ادھر اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے اب آقا کریم ان خجوروں کو بانٹ بھی سکتے تھے اس شخص کے ایمان لانے کی خوشی میں شیرینی بٹ جاتی اور قیامت تک ان لوگوں کے لیے افتخار ہوتا فخر ہوتا کہ کچھ صحابہ نے موجزے کی خجوریں کھائی ہیں لیکن آقا کریم علیہ السلام جانتے تھے قیامت کے قرب میں تیروں کے رخ موڑے جائیں گے اور انسانی کمال اور اختیار کی کہانی یوں دل آویز ہوگی آقا نے وہ خجوریں بانٹی نہیں بلکہ اس پکے ہوئے خجوروں کے خوشے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلائیا وہ تو ہوگی اب واپس جا کے شاک سے جڑ بھی جا صرف اتارنا نہیں جانتے ان کو واپس جڑنا بھی جانتے چاند کے ٹکڑے ہی نہیں کرنا جانتے اصلی حالت کے اندر ان کو پلٹانا بھی جانتے یہ نبی کے اختیار کی دل آویز کہانی ہے تو نئی نسل کو وہ باتیں نہ سنائیں کہ جن سے نئی نسل دور ہو بلکہ آج کی سائنس بہت اروج اور بہت ترقی کر چکی ہے لیکن جو اروج میرے رسول نے پایا ہے یہ سائنس اور یہ مادی ترقی اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتی آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کر رہی ہے میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا اور پھر میراج کی شب میرے رسول وہاں پہنچے ہیں جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچا کوئی فلک تے رہے یار گیا کوئی جا سدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں ظلفاں والا سی جڑا ارش تو بھی لنگ پار گیا کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل اولاب کامالہی یہاں امام احمد رضا کا اسلوب دیکھئے خرد سے کہہ دو کہ سر جکالے گمہ سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل اولاب کامالے تو نسل نو کو حضور کا پیار دینے کے لیے آقا کریم کے فضائل و منعقب بیان کرنے پڑیں گے تیسری بات نسل نو کو حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کا پیار دینے کے لیے حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ سنانا پڑے گا کائنات میں انسان کی یہ طبع ہے اور فطری مجبوری ہے کہ حسن کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے اور یہ میلان طبی ہے تو اس لیے نئی نسل کو حضور کے حسن کے قصیدے بیان کرنے پڑیں گے علامان بقائدہ اس پہ کتابیں تصنیف کی ہیں امام ترمزی کی شمائل ترمزی اسی عنوان کے ساتھ ہے اس میں حضور علیہ السلام کے ناخ نیون سے لے کر کے سر کے بالوں تک حضور کے ایک ایک عذف کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے حسن کا تذکرہ سنانا پڑے گا تاکہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو یہ عنوان اپنے دامن میں بڑی وسط رکھتا ہے لیکن ایک حدیث سن لیں حضور کے صحابہ میں ایک نام ہے حضرت ابو طفیل کا یہ سب سے آخری صحابی ہے حاج کا موسم ہے اوچھے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کہ کہا لوگو اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دی تھی تو انہوں نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یدہ ملیہن مقصدہ ایک چکٹے رنگ کے تھے ایک حسن نمکین تھا ایک ہر معاملے میں توازن تھا آخری بات میرے انوان کی ورنہ اس انوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب حضور کے حسن کا تذکرہ آقا پر کسرت درود یہ سارے وظائف زود اثر ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنی نسل کو حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ بھلایا جاتا ہے ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کو حضور علیہ السلام کی سیرک بیان کریں اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں حضور علیہ السلام کے لیے صحابہ سیرت کے لیے پیار کے جذبے پیدا ہوں گے آقا کریم علیہ السلام کو جو حسن سورت دیا گیا ہے اس کا جواب نہیں ہے لیکن جو حسن سیرت دیا گیا ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اپنے محبوب کے خلق کی خود تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيم محبوب تو عظیم خلق کا مالک ہے تو جس کے خلق کو رب نے بھی عظیم کہا ہے وہ سیرت کے کس اونچے درجے پہ کامزن ہوگا اس لیے اپنی نئی نسل کو اس عنوان کے ساتھ آگاہی دے کر کے اپنی نئی نسل کو حضور کی محبت کی طرف بلائے جائے گا ایک بات اور عرض کرو جاتے ہوئے وہ یہ کہ اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا کیجئے اور اس مسررت اور اس خوشی کا وہ اظہار کریں کہ ہم حضور کی امت ہیں اور یہ احساس فرحت کا اور انبسات کا حضور علیہ السلام کی قربت کا سبب بنے گا اور صحابہ اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے اور ابھی آپ نے روایت سنی کہ سب سے زیادہ خوشی صحابہ کو اگر کسی بات کی ہوتی تو ایمان لانے کی ہوتی تو حضور علیہ السلام کی صورت میں جو کرم نوازی ہوئی ایک لاکھ کئی ہزار انبیاء علیہ السلام ہیں لیکن جو عزاز اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہے شرف مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے تو جس طرح حضور ربیوں سے افضل ہیں حضور کے صدقے سے زور کی امت جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہیں کنتم خیر امت اخرجت لننا کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں ہم اس قابل ہیں کہ اتنا بڑا عزاز دیا گیا یہ مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ تم بہتر امت ہو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میرے بزرگ ایک شیر پڑا گرتے تھے اور ان کے اوپر ایک محویت کا عالم تاری ہوتا تھا محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو اس پہ جتنا بھی ناس کریں کم ہیں حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جھوم کے پڑا کرتے تھے مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا اَمْبَاسَ فِيْنَا مُحَمَّدًا ہمارے رب نے تھوڑا احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دئیے اور آپ اس منظر کو نہیں بھول سکتے جب مدینے میں حضور جلوہ فراز ہوتے ہیں اور بنو نجار کی بچیاں ہاتھوں میں دفعیں لئے حضور کی آمد کے ترانے پڑھ رہی ہیں تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّةِ الْوِدَائِ وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى لِلَّهِ دَائِ اَيُّهَا الْمَبُوسُ فِيْنَا جَيْتَ بِالْأَمْرِ الْمَتَائِ اور وہ کتنی خوشی کے ساتھ ان کے لہجے کا بانکپن دیکھئے انداز دیکھئے اَن تَشَرَّفْتَ الْمَدِيْنَا مَرْحَبًا يَا خَيْرَ دَائِ فَلَبَسْنَا صَوْبَ يَمْنٍ بَعْدَ تَلْفِيقِ الرِّقَائِ وہ بچیاں پڑھتی ہیں کہ ہم تو پیوند لگے کپڑے پہنا کرتی تھی ہم تو غریب گھروں کی بچیاں ہیں لیکن آج کیا ہوا کہ ہم نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہم نے یمنی ہلے پہنے ہوئے ہیں کہا حضورت ہم اس قابل تو نہیں تھی ہم تو غریب لڑکیاں تھی لیکن آج یمنی ہلے ہم نے جو پہنے ہیں اس چاور خوشی میں پہنے ہیں کہ آپ جلوہ گر ہو گئے ہیں تو اس شوق میں اس محبت میں اپنی نئی نسل کو ہم جو ہے وہ حضورت علیہ السلام کے بالخصوص موسم ملاد میں ان کے لئے محبتوں کے سامان کریں تاکہ ان کے لئے حضورت علیہ السلام کی محبتوں کا جہور اور چمکے اور جھلکے اور سینے روشن ہوں اللہ تعالیٰ یہ دولت بیدار ہم سب کو نصیب فرمائے کل دوبارہ حاضری ہوگی تو انوان ہوگا محبت اہل بیت انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آفاق کے ہر 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 گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جہدو عظیمت کے راہی ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لے گے میدان عمل میں نکلے ہیں میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے آفاق کے ہر ہر گوشے میں آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے اب اب رکنا نہیں اب تم نا نہیں اب رکنا نہیں اب تم نا نہیں پھر دوسل میں جا کر دم لیں گے ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے اس دار علوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے درد بھرا ہوا ہے تو اس کے لئے دعا گو رہیں اپنے تعاون سے بھی نواز دے رہیں اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریبا تکمیل کے قریب ہے ہم نے چاہا یہ تھا کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھاتر فرشی لینٹر جو پڑا ہے یہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے تو اگر ہمیں ننانویں لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے لیکن سنتالیس لوگ ہمیں مل سکے کیونکہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہم نات خان کو دے لیتے ہیں مدرسل کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے ہمارا مزاد ایسا بنا ہوا ہے تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں آتا ہو باقی جو لوگوں نے ان فرادی طور پر کوشش کی دو پانچ سات آٹھ دس بیس ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے تو یہ اتنا کام مکمل ہوا اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ کرز لے کر کے ڈالا ہے اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف دو لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں جامعات المصطفیٰ کے جو مہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً بارہ سے پندرہ سو روپے تک ہے اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے رزم میں لے لیں ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی برحال جس طرح جس سے ون پڑے اپنے مرہومین کے سالے ثواب کے لیے اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشہ رہنا ہے جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے جس نے گزرتے ہوئے پیار کی درد